آپ سب کا استقبال سٹی نیوز 24 اینٹو سیون پر آج حلقے اسمبلی مہشورم کے امیلے اور تلنگانہ ایڈوکیشن منسٹر سبیتا اندرہ ریڈی ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اہددار اور منسپل ڈپارٹمنٹ کے اہدداروں نے مل کر بارش سے متاثر جلپلی کے علاقے نبیل کولنی، عثمان کولنی، برحان خان طلاب اور دگر علاقوں کا دورہ جائزہ و موینہ کیا ایک افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ پچھلے دو تین دن سے برحان خان طلاب کا کٹا ٹوٹ گیا یا ٹوٹنے والا ہے کمزور ہے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سبیتا اندرہ ریڈی نے دورہ کیا اور عوام سے قطاب ہوتے ہوئے کہا کہ افواہ پر بھروسہ نہ کرے اور کہا برحان خان کا کٹا مضبوط ہے رچہ کٹا کمیشنر مہیش بھگوت نے بھی برحان خان طلاب کا موینہ کیا اور سبیتا اندرہ ریڈی نے اسمان نگر علاقے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کچھ اہم باتیں کہیں جیسے اسمان نگر کا بھرا ہوا پانی نکالنے کے لیے میٹنگ چل رہی ہے اور راستہ بنانے کا پلان بنایا جا رہا ہے اور کہا بہت جلد راستہ بنایا جائے گا اس موقع پر لوکل لیڈرز اور کاؤنسلرز موجود تھے ہر اہم خبروں کیلئے سٹی نیوز 24x7 کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور فیس بک پر لائک کریں ہر اہم خبروں کیلئے سٹی نکالنے کے لیڈرز اور کاؤنسلرز ہر اہم خبروں کیلئے سٹی نکالنے کے لیڈرز اور کاؤنسلرز موسیقی 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 ہے وہ لوگ تھوڑا اونچے ایریا پر چلے جائیں گے اس ایریا میں ہمارا پولیس پکٹ ہے پیٹرولنگ ہے درنے کا کوئی بات نہیں اور جو پچھلے چیوویس گھنٹے سے یہ واتس اپ کے اوپر فیس بوک سوشل میڈیا میں جو رومرز چل رہے ہیں بوران چروع کے بارے میں میرا میری پورے عوام سے گزاریس ہے کہ یہ جو اپنے جو کوئی پھیلا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں جانکاری ڈائل ہنڈرڈ کو پھون کرو یا ہمارا واتس اپ کانٹرول نمبر 949061711 ہے آپ جو انفرمیشن دیں گے وہ ہم سکریٹ رکھے آپ کو بھی نام دیں گے اور جو کوئی آپ ہمیں پھائلا رہا ہے اس کے خلاب کانون کروائی ہم پکک کریں گے ڈائل ہم